اسلام علیکم بھائی صاحب آج جو میں نے ٹی وی دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا ہے انڈیا والوں کی ذہنیت پہ ان کی سوچ پہ ان کی میڈیا پہ یہ جو لوگ بکواس کر رہے ہیں کہ یار وہ ان کی کوئی انتہا پسند تنظیم ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یار آپ نواز شریف کا سر لے کے ہو تو ہمیں ایک روڑ انام دیں گے یار آپ لوگوں کو ہم نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے آپ ایک مرتبہ پھیل کر لو آ جاؤ میں کل آپ کو چیرنج کرتا ہوں بارڈر پہ میں آوں گا ایک کوتہ بندوں گا اس کا سر تو کٹ کے آپ لے جاؤ پھر میں ادھر ہی اپنا یہ سر کٹوں گا یہ جو اس طرح کے ساتھ لگا ہوا ہے باقی آپ لوگ پھیل کرو تو ہم آپ کو دنیا کیلئے ایک مثال بنا دیں گے لوگ ایک دوسرے کو ڈرائیں گے کہ یار نہیں کر ورنہ وہ کام ہو جائے گا جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا اور ہمارا ایک ایک بندہ آپ کے ازار بندوں کے اوپر باری پڑے گا آپ ایک مرتبہ پھیل تو کرو کارگل کو آپ لوگ بھول گئے ہو کیا پینسٹ میں آپ لوگ بھول گئے ہو کہ آپ لوگ انہیں بولا تھا کہ ہم آئیں گے تو لاہور میں صبح کی چائے پییں گے چائے تو کیا ہو آپ نے ٹینک اور اپنے جیب وہ بھی ابھی تک ہمارے ساتھ پشاور میں کڑے یار آ کے وہ تو لے جاؤ ہم پاکستانی ہیں شرابت کی زبان سمجھتے ہیں اور ہمیں اپنے گورنمنٹ نے ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے اور یہ یاد رکھو جس دن گورنمنٹ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سب ایک پاکستانی ہیں کوئی سندھی نہیں بلوچی نہیں پٹان نہیں کوئی نہیں ہے پھر ایک پاکستانی کا نعرہ لگے گا اور اسلام کا نعرہ لگے گا اور ہم آپ کو نیز تو نعبود کر دیں گے یہ جو ہتھیار ہم نے رکھے ہوئے یہ ہم نے نمائش کیلئے نہیں رکھے ہوئے یہ آپ کیلئے رکھے ہوئے آپ کیلئے اللہ اکبر پاکستان زندر آباد والسلام مجی گتا مجی گتا